بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تر نمبر منیجمنٹ ہے ان چیزوں کو جب ہم سیکھیں گے اور اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو اپنے خاندان کو محلے کو پرائنس کو مطلب ہے ہم کامیاب بنا سکتے ہیں اور اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو ہم انیلائز کرتے ہیں کہ وٹ اس ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ہیومن آلڈی آپ کو پتا ہے کہ پاپولیشن کو ہم کہتے ہیں ایک علاقے میں جب ہم ہیومن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پاپولیشن ہوتا ہے اور وہ پاپولیشن کیا ہے یہ ایک ریسورس ہے اور آلڈی میں نے آپ کو پیچلے کلاسز میں بتا دیا تھا کہ ریسورس is a date thing which is available in an area which is tangible or not tangible اگر ہم اس کو ٹچ کر سکتے یا ٹچ نہیں کر سکتے لیکن جو چیزیں وہاں available ہے جس میں ہوا بھی ہے جس میں مطلب ہے آپ کی جو ماؤنٹین ہے وہ بھی ہے آپ کی زمین بھی ہے آپ کا روڈ بھی ہے آپ کا مجید بھی ہے یہ سارا کیا ہے اس علاقے کی ریسورسز ہے اور وہاں پہ جتنے ہیومن رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ریسورسز ہے لیکن آج ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں وہ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ تو اب ہم ہیومن ریسورس کو کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا سٹیج ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا کیا ہے اس کا پہلا سٹیج جو ہے وہ اگر ہم شادی کرتے ہیں شادی شدہ جوڑا ہے تو یہاں سے آپ کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اس کو خوراک دیتے ہیں تو اس کا صحت اچھا ہوتا ہے اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ جب پانچے یا چار سال کا ہو جائے تو پہر آپ اس کو واکنگ سکاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو باتیں سکاتے ہیں یہ کیا ہے یہ سارا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا پراسس ہے جو شادی شدہ جوڑا جو ہے جب بچے پروڈیوز کرتے ہیں تو اٹومیٹیکلی پہر وہ اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکاتے ہیں جو سب سے بڑا مدرسہ جو ہے وہ آپ کا گھر ہے گھر میں جو والدہ ہے والد ہے یہ آپ کی سپروائزر بھی ہے اور وہ آپ کے ایڈنسٹیٹر بھی ہے تو یہ سارے مطلب ہے اگر ایڈنسٹیٹر کے درمیان مطلب تعلقات اچھی ہو انڈسٹینڈنگ ہو تو وہ اچھے سے اچھے بچے پیدا کر سکتے ہیں اور وہ اچھے سکولوں میں اس کو داہلہ دلوا سکتے ہیں اس کو اچھا خوراک مطلب ہے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اچھی باتیں سکا سکتے ہیں اس کو ایک اچھا انوارمنٹ دے سکتے ہیں اگر اچھے والدین ہو اگر برے والدین ہو تو پھر وہ اس کو اچھا انوارمنٹ نہیں دلوا سکتے تو جس کی وجہ سے اگر انوارمنٹ خراب ہو تو آپ کوالڑی پتا ہے تو پیر ہم اچھے کوالیٹی مطلب ہے بچے پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ کوالیٹی بچے جب پارے ہو جاتے ہیں سکولوں سے مدرسوں سے تو وہ پاپام کرتے ہیں بہت اچھی اور وہ جگڑے وغیرہ نہیں کرتے بلکہ وہ پروڈکشن جہاں بھی ہو وہ پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں ایز ایڈمسٹریٹر وہاں پہ کام کرتے ہیں ایز ای سپروائزر کام کرتے ہیں ایز ای ڈاکٹر کام کرتے ہیں ایز ای منیجر کام کرتے ہیں ایز ای منیسٹر کام کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ہے ہیومن ریسورٹ ڈیولپمنٹ یہ جتنا ہم کسی کو سکاتے ہیں تو یہ والدین کا برکت ہو اگر اچھے والدین ہو تو وہ بچوں کو اچھی طرح ٹرین کر سکتے ہیں اور پیوچر کے لئے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کو مدر ڈاکٹر بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انگل سے اگر آپ دیکھیں اس کو اچھے اخلاقیات بھی سکا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا جو ہے مدرسہ وہ ہے آپ کی جو انسٹیوشن ہے وہ پیملی انسٹیوشن ہے جو بچے پندوس کرتے ہیں شادی کر کے پھر بچوں کا خیال رکھتے ہیں پہر اس کو سکول میں اس کو بیچتے ہیں تو دوسرے انسٹیوشن آپ کے پاس ریلیجیس انسٹیوشن ہے بچوں کو پہر ہم مجد میں بیچتے ہیں اس کو نماز سکاتے ہیں اس کو اٹیچوٹ سکاتے ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مطلب ہے ہم اس کو سکاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہم اس کو سکاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ہم اس کو سکول بیچتے ہیں اگر چیس سال ہو ست سال ہو تو سکول میں ہم اس کو دائل کرتے ہیں لیکن اگر اچھے مولدین ہو تو بیگننگ سے اپنے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں اس کو ٹرین کرتے ہیں اور جب وہ ٹرین ہوتے ہیں اور ہم پہلی کلاس میں ہم اس کو دائل کرتے ہیں تو دوسرے بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور اس تیزی کی وجہ سے وہ کلاس کو پھر ٹاپ کرتا ہے اسی طرح جب وہ سکول سے آتے ہیں تو اس کا صحیح مندلہ میں اس کو خوراک دیتے ہیں اس کے خوب کا خیال رکھتے ہیں نین کا خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ سکول کے اسادیدہ کے ساتھ ملتا ہے اس کی سپرویجن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کس لیول میں ہے کس طرح ہے سبق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا وہ قابل ہے اس میں یا نہیں ہے اگر قابل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ ٹیوشن رکھتا ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ صحیح تعلیم حاصل کر کے بعد میں وہ یا ڈاکٹر بنے یا مطلب ہے آرمی میں کیپٹن بنے یا اس کے ساتھ ساتھ منیسٹر بنے لیکن اس کا سوچ جو ہے بہت گہرا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیچانتے ہیں کیا ہاو ٹو ڈیویلپ 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 ڈیو پرز بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا سکولوں میں یا کالیجوں میں یا یونیسٹیو کے ہسٹل میں اس کا مطلب ہے سپرویجن کرے اس کو دے کے ابزر کرے کہ وہ کیا کرتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلقات ہے تو اسی وجہ سے وہ ٹاپ بھی کرے گا اچھی ڈگری بھی لے گا اور ڈگری لینے کے بعد اس کو اچھا جاب بھی ملے گا اگر پاکستان میں نہیں ملے گا تو ما شاء اللہ وہ جاب مطلب ہے انٹرنیشنل لیول مطلب ہے مطلب ہے دوسرے اور کنڈری میں جا کے وہ جاب کو حاصل کرے گا لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے تو اس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہیومن جو ریسورس ہم کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس تو وہاں جو پاپولیشن ہے وہاں جتنے مطلب ہے گھر ہے ہر گھر کا ایک ایڈمیسٹیٹر ہوتا ہے ایک ہر گھر میں سپروائزر ہوتا ہے اور وہ بچوں کی سپرویجن کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے یہ ہیومن پاپولیشن کو کیا کرتے ہیں ٹرین کرتے ہیں اور اس ٹریننگ کو جب ہم ہیومن کو ٹرین کرتے ہیں کسی اینی مد میں تو پیدا ہم اس کو کہتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ آپ کو پتا ہے یعنی اینی پائیوٹی چینج اس کال ڈیویلپمنٹ تو ایمپروو سوشو ایک نامی کنڈیشن اب در رول پیو پر اس کال ڈیویلپمنٹ اگر یہ مطلب ہے ہم ریسورس کو ہیومن ریسورس کو ٹرین کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسے اچھی نوکری ملتی ہے اس کا تنخواہ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ اچھی تنخواہ لے کے اپنا گر مطلبے بنا سکتے ہیں روڈ بنا سکتے ہیں اپنا اگریکلچر کو ڈیویلپ کر سکتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ہے اب ہم آتے ہیں سپرویجن ان ایڈمیسٹیشن اب سپروائزر جو ہے ان دس پارٹ وہاں موجود ہوتا ہے جو ایکشن ہوتا ہے تو سپروائزر اس کو دیکھتے ہیں ابزر کرتے ہیں اس کے اوپر مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن ایڈمیسٹیشن جو ہے یہ بعض اوقات مطلب ہے اوپر سے ہوتا ہے اس کا سیٹ ہوتا ہے پاس جو ہے چیپ اگزیکٹور پھر اس کے پاس ڈائریکٹر یا چیئرمن یا اس کے علاوہ مطلب ہے ڈین وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو ہے ایڈمیسٹیشن اور بھی سپروائزر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ مطلب ہے اوپر سے ان سارا جو ایڈمیسٹیشن ہوتا ہے سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اس کو مطلب ہے اس کا جو ابجکٹیو ہوتا ہے کہ اس کو ہم کس طرح گین کریں جس طرح یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی میں اس کا ابجکٹیو ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اچھی سے اچھی سے بچوں کو سکھائیں اس کو اچھی سے اچھے لوگ اس سے بنایں اس کا اخلاق بھی اچھے بنایں اور اسی طرح جب وہ باہر جائیں گے تاکہ وہ صحیح طریقے سے وہاں پپام کرے گا اور وہ آوٹ پوٹ کو جو ہے گین کرے گا پروڈکشن کو انکریس کرے گا اور لوگ کہیں گے کہ واقعی کیوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں ڈیپرنٹ مطلب ہے انسٹیوشن ہے ڈیپرنٹ انسٹیوشن میں ڈیپرنٹ ٹریننگ مطلب ہے لوگ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اگری کلچر تو اگری کلچر کا سبق سکھاتے ہیں اگر انجینئرنگ ہے تو انجینئرنگ کا سبق سکھاتے ہیں اگر میڈیکل ہے تو وہ میڈیکل کا سبق سکھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جوڈیشری جو ہے بعض اوقات یہ بھی ایک انسٹیوشن ہے اس کے لیے لوگ لاہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور لاہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کام کرتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لینگ ہے اگر سپرویجن اچھی نو تو ہم کوالیٹی سٹوڈنٹ پروڈیوش نہیں کر سکتے کوالیٹی بچے ہم پروڈیوش نہیں کر سکتے اگر گھر کا سپرویجن ہے یونیورسٹی کا سپرویجن ہے یا ملک کا سپرویجن ہے یا مطلب ہے ایڈمیسٹیشن ہے اگر اچھی ایڈمیسٹیشن نو تو ہم اچھے کوالیٹی سٹوڈنٹ مطلب ہے پروڈیوش نہیں کر سکتے اس مطلب کے لیے آپ کو اچھے چھے لوگوں کو اسمیو میں لانا چاہیے آپ ان لوگوں کو اوٹ دے جو قابل ہو جس میں ایبیلیٹی ہو ملک کو ترقی دینے میں اگر آپ ایسے لوگوں کو اوٹ دے جو کرپٹ ہو جو پیسے مطلب ہے چھوپاتے ہو تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی آپ اوٹ نہ دے کیونکہ یہ ایڈمیسٹیشن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پیملی ہے دوسری جو ہے آپ کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مطلب ہے ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے تر جو ہے ایڈوکیشنل ہے پھر ایکنامک انسٹیٹیوشن ہے ایکانومی کے ساتھ لنکر اور پیپ نمبر پہ آپ کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے لیکن اگر پولیٹیکل انسٹیٹیوشن آپ کا چینو تو ہم صحیح طرح کیسے ملک کو گورن نہیں کر سکتے ہم اچھی پالیسیاں نہیں بنا سکتے اگر اچھی پالیسیاں نہیں بنا سکتے تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا اس کا اثر بھی وہی ہوگا کہ ہمارا جی ڈی پی کم ہوگا ہمارے لوگ جو ہے زیادہ تر لوپر ہوں گے اور زیادہ تر نشے اور یہ اس قسم کا کام ہو کریں گے کیونکہ اگر پولیس ڈیپارٹمنٹ ہم صحیح لوگوں کو پولیس ڈیپارٹمنٹ لائیں گے تو وہ ڈیوٹی کرے گا وہ رشوت نہیں لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مطلب ہے صحیح طریقے سے کرائم کو کابو کرے گا تو اچھے لوگوں کا لانا جو ہے وہ کس کا کام ہے یہ پیملی انسٹیٹوشن کا کام ہے اگر پیملی انسٹیٹوشن صحیح ہو تو وہ کبھی کرپشن نہیں کرے گا اگر پیملی انسٹیٹوشن صحیح نہ ہو تو پہر وہ ضرور کرپشن بچوں کو پیدا کرے گا وہ باہر سے چیزیں لائے گا وہ رشوت لائے گا جو اور بھی چیزیں ہیں بنگلہ بنائے گا لیکن وہ صحیح کام نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوگا ہمارا ملک کمزور ہوگا اس کا اگری کلچر کمزور ہوگا اس کا بیڈلی جو ہم پیدا کرتے ہیں وہ کمزور ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب روڈ جو ہے یوڈیچری جو ہے وہ سارا کمزور ہوگا تو اس میں کمال کس چیز کا ہے اس میں سب سے بڑا کمال جو ہے پیملی انسٹیوشن کا ہے اگر ہم پیملی انسٹیوشن سے سٹارٹ لیں اور ہم پیملی انسٹیوشن کو ٹریننگ دیں تاکہ وہ بچوں کو کس طرح مطلب ہے کوالیٹیٹیو ٹائپ بچے بنائیں گے اس کا اخلاق کس طرح مطلب اچھا کریں گے جب وہ اس کا اخلاق اچھا کریں گا ٹومائٹے گلی جب سکول کو جائے گا تو وہ صحیح مطلب سبق پڑے گا اور پھر وہ ٹائم پہ آئے گا اور اسی طرح اس ساتھ کا قدر بھی کرے گا پھر جب وہ یونسٹی میں جائے گا تو وہاں بھی وہ اچھا ہوگا کیونکہ پیملی والے اس کو ٹرین کرتے ہیں اس کو سپروائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر وہاں جو ڈگری لے گا تو پھر بھی وہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ جائے گ تو اس کے والے دین اگر اچھے ہو اور اس کو صحیح سپروائزن اس نے دی ہو اور کریکٹر کے بارے میں بھی اور کرپشن کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہو تو وہ کرپشن نہیں کرے گا اور یوں کرپشن جب نہیں کرے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا اب ہم آتے ہیں منیجمنٹ کی طرح منیجمنٹ بھی ہم بعض اوقات اس میں کنپیوز ہو جاتے ہیں اب منیجمنٹ جو ہے پراسس ہے پلیننگ ہم اس میں کرتے ہیں کوڈینیشن کرتے ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ کنٹرولنگ کرتے ہیں منیٹرنگ کرتے ہیں اور پھر ریسورس مطلب ہے ہمارے پاس جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہومن ریسورس ہے آپ کے پاس مطلب دائے پیزیکل ریسورس ہے پانائنشل ریسورس ہے دیر آر سو میری ریسورس ہے آپ کے پاس نیچر ریسورس تو وہ ان نیچر ریسورس کو منیج کرتا ہے اور وہ سے اوٹ پوٹ نکالتا ہے اور وہ اوٹ پوٹ یوں ہے کس میں آتا ہے وہ جو ڈی پی میں آتے ہیں ملک ایکانومی آتے ہیں اور آر لڑی آپ کو ایکانومی کا پتہ ہے کہ ایکانومی کے تین میجر سیکٹر ہے پریمری ہے سیکنڈری ہے ترشیری ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا اگر گوڑ منیجمنٹ ہو صحیح منیجمنٹ ہم کریں گے صحیح کنٹرولنگ جہاں جو جتنے مطلب پلیننگ آپ کی صحیح ہو اور پلیننگ کے ساتھ ساتھ آگے اگر آپ جائیں آپ کی کوڈینیشن صحیح ہو گھر میں مطلب ہے جو بھی ہے اگر شوہر ہے یا مطلب بیوی ہے اس کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو انسٹیٹیوشن ہے پرینسیپل ہے ٹیچر ہے اس کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو اس کے ساتھ اسمبلیوں میں اگر اچھے لوگ ہم لائیں گے اس کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ ہو مطلب کوڈینیشن اچھی ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ اچھی پالیسیاں بنائیں گے اور اچھی پالیسی بنانے کے ساتھ ساتھ پروڈکشن اچھی ہوگی اسی طرح گر جو ہے بیسک یونٹ ہے اور وہ اس بیسک یونٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں اگر ہم اس کو ٹیک کریں گے تو ما شاء اللہ ہم زیادہ ملک کو ڈیولپ کر سکتے ہیں پار اگزمپل ایک گھر ہے تو پھر گھر سے جو ہے پھر مالہ بنتا ہے پھر مالے ملکے آپ کا مطلب میں ویلیج بناتا ہے اور ویلیج ملکے پھر آپ کا تحصیل بناتا ہے اور تحصیل مطلب ملکے اور ڈیسٹک بناتا ہے اور ڈیسٹک ملکے پروڈک بناتا ہے تو آر لڈی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل کتنے مطلب ہے صبح ہیں تو آر لڈی آپ کو پتہ ہے اس میں مطلب ہے پنجاب کا پروڈکشن ہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کے پی کے کا پروڈکشن ہے اور کے پی کے ساتھ بلوجستان کا ہے اور اسی طرح آپ کے پاس مطلب ہے سین کا پراؤنج بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس شمالی علاقہ جاز اس کردو یہ بھی علاقہ مطلب شامل ہے کشمیر ہے تو یہ ہمارے ملک کا کیا ہے ایک علاقہ ہے اور اس میں پپولیشن ہے اور اس میں گھر ہے اور اس گھر میں ہر ایک انگل پہ جہاں پہ گھر ہے اگر ان کا سپرویجن صحیح ہو تو اچھے بچوں کو پروڈیوس کرے گا اور اچھے بچے پیر ریلیجیسلی بھی سٹرانگ ہوں گے اور پھر وہ سکول میں جب جائیں گے تو وہ وہاں بھی سٹرانگ ہوں گے وہ والدین کی وجہ سے اور پھر اسی طرح وہ ٹاپ کے کوالیٹی ڈگرییں اس کے پاس ہوں گے اور کوالیٹی ڈگری اگر ہو تو ماشاءاللہ وہ پر فارم ویری بل ان دا کنٹری از ویلہ ایٹ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول ان دا پاکستان تو یہ چند چیزیں میں نے آپ لوگوں کو سکھائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ منیجمنٹ کا کمال کیا ہے سپرویجن انیویسٹیشن کیا چیزیں اور ہیمن بی سوٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے ایک چھوٹا سا کلاس تھا میں نے مطلب ہے لیا آپ اس کو ریٹ کرے اگر کوئی مطلب ہے کویشن میشن ہو تو آپ مطلب ہے کر سکتے ہیں آپ اینی ٹائم کویشن کریں میں اس کا جواب دوں گا جو کویشن آپ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کا مطلب ہے پرافر جواب آپ لوگوں کو دوں گے تو پیر اس سے آپ علم گین کریں گے آپ کا سکر زیادہ ہوگا اور آپ جہاں بھی ہو سکول میں ہو گر میں ہو مسجد میں ہو جہاں بھی ہو پاکستان سے آوٹ ہو تو انشاءاللہ آپ کا سکر زیادہ ہوگا آپ کا سکر زیادہ ہوگا آپ کا سکر زیادہ ہوگا پاکستان زندہ بار اگرکرچر یونیسٹی زندہ بار والسلام